آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو جس گھر میں صورت البقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صورت البقرہ گھر میں پڑھنی چاہیے قبرستان میں نہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ قبروں کی تازیم اس کا کیا دارہ کار ہے کیا حدود ہے اس میں سب سے پہلی بات ہے یہ کہ قبر والے سے نہیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اگر آپ میت کے لئے بھی دعا وہاں کر رہے ہیں تو روح قبلے کی طرف ہو قبر کی طرف نہ ہو کیونکہ دعا اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں قبر والوں سے نہیں مانگ رہے ہیں وہ تو خود بچارے موتاج ہیں اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں اور اسی طرح اگر کوئی حاجت ہو تو اس میں بھی انسان کو یہ نہیں سوچنے چاہیے کہ اچھا اس وقت میں ان سے کہوں کہ یہ بڑے نیک صاحب تھے کہ وہ میرے لئے اللہ تعالی سے دعا کریں اگر وہ نیک تھے تو آپ بھی نیک بن جائیں تاکہ آپ کی بھی دعائیں قبول ہو تو جو درد آپ کے دل میں ہوگا اپنے لئے کچھ مانگنے کو تو وہ کسی اور کے اندر تو نہیں ہو سکتا کہ اس درد اور اس تکلیف کے ساتھ تو وہ آپ کے لئے نہیں پکارے گا اللہ کو یعنی اس کے دل کو لگی نہیں زیادہ زیادہ کوئی آپ کو دیکھے گا آپ پر رحم آئے گا یا پھر تھوڑی دیر کے لئے وہ آپ کے لئے رحم کے کچھ جذبات کا اظہار کر دے گا ایک آت دفعہ دعا کر دے گا لیکن اور اللہ کو راضی کر لیں اگر وہ نیک تھے تو کیا آپ کو نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو ضرورت ہے وہ اگر اللہ کے قریب تھے تو ہم کیوں نہ قریب ہوں ٹھیک ہے نا قرآن ملجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تَدُوهُمْ لَا يَسْمَعُ دُعَاكُمْ بَلَوْسَمْيُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے اور تمہیں کوئی بھی اللہ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا ایک اور جگہ پر فرمایا کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے نہ اس میں ان کا کوئی حصہ ہے نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے آپ دیکھئے کہ سورة سبا کی آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو کتنی زبردست ہے جو لوگ بھی اسرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں یا وہ سمجھتے کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ اللہ سے زبردستی بنوالیں گے تو یہ آیت ان کو سنا سکتے ہیں آپ کہ اللہ کے سوا کوئی ایک ذرے جتنی ایٹم جتنی چیز کبھی مالک نہیں ہے اس کا اس پر کنٹرول نہیں ہے کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور بڑے سے بڑی چیز سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہیں قرآن کریم میں اور بھی بہت سے ایسی جگہ ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر والوں سے مانگنا سرسر شرک ہے ان کو بھی پڑھنا چاہیے اور آپ سب کو ان آیات کو جمع کر لینا چاہیے اسی حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ملتی ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا یہ کہا کرو جو صرف اللہ چاہے یعنی کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر اللہ ہی کو کیوں نہ پکارے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَعَ اللَّهِ پھر اسی طرح یہ کہ کسی نبی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام یا اس جگہ کی قسم نہ کھائی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا پھر قبروں پر قربانی نہیں کرنی چاہیے ماں پر جانور زبا کرنا اور پھر ان کا گوشت بانٹنا یہ درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اقر نہیں اقر کیا ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس جا کر گائے یا کوئی اور جانور زبا کرتے تھے اس کا نام اقر ہے یہ عبدالرزاق کی رائے ہے پھر احترام کی حد مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتوں سمیتنا چلا جائے بشیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان سے مربی ایک حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان کے پاس آئے اچانک آپ کی نگاہ ایک ایسے آدمی پڑی جو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چل رہا تھا آپ نے فرمایا اے جوتوں والے افسوس تم پر انہیں اتار دو اس نے دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جوتیں اتار کر پھینک دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی قبر پر چلنے کے مقابلے میں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں انگارے یا تلوار پر چلوں یا اپنا جوتہ اپنے پاؤں سے سی لوں اسی طرح سر بازار قضائے حاجت کرنا اور قبروں کے درمیان قضائے حاجت کرنا میرے نزدیک برابر ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں قضائے حاجت کو اس کے برابر قرار دیے کہ کوئی شخص بازار میں سڑک پر سب کے سامنے کوئی ایسا کام کرے پھر یہ ہے کہ قبروں پر بیٹھنا نہیں چاہیے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی انگارے پر بیٹھے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے جلا دے اور اس کا اثر اس کی جل تک پہنچ جائے اس کے لئے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے عمر ابن حضم کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اوپر دیکھا تو فرمایا کہ نیچے اترو اس قبر والے کو تکلیف نہ دو پھر یہ ہے کہ وہ قبرستان جو وہ کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے یہ بھی ان کے احترام کے خلاف ہے وہاں پر سنجیدگی ضروری ہے اور پھر دعائیں پڑھنی چاہیے اسلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَلَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبْعٌ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةِ اس گھر کے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلام ہو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں تم پہلے چلے گئے ہم تمہارے بعد آئیں گے ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے آفیت طلب کرتے ہیں ایک اور دعا ہے السلام علی اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ مومن اور مسلمان گھر بالوں پر سلامتی ہو اللہ تعالی ہم سے پہلے پہنچنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحمت فرمائے اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آملنے والے ہیں ایک اور دعا ہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ سلامتی ہو تم پر اے مومنو اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آملنے والے ہیں ایک اور دعا ہے مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لئے آفیت طلب کرتے ہیں ایک اور دعا ہے چھوٹے چھوٹے فرق ہیں اس میں سلامتی ہو تم پر اے مومنوں تمہارے ساتھ کیا گیا یعنی جنت کا وعدہ کل کو بہت جل تمہارے پاس آ رہا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آملنے والے ہیں ایک اور روایت ہے سلامتی ہو تم پر مومنوں بے شک ہم نے اور تم نے قیامت کے دن اکٹھے ہونے کا ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا اور ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آملنے والے ہیں متوائدون غدن یعنی ہم میں سے ہر ایک نے قیامت کے دن حاضری کا ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا اور ہم ایک دوسرے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ قیامت کے دن ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے اور ایک دوسرے کی گواہی دیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا بخشش کی کچھ لوگوں کے لئے ممانت بھی ہے جہاں بہت سی دعا بخشش ملتی ہیں وہاں کچھ لوگوں کے لئے نہیں بھی کرنی چاہیے مثلا قرآن مجید میں آتا اور آئندہ ان میں سے جو مرے یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے اس پر نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے بھی اس حال میں کہ فاسق تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض نافرمانیاں اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان وہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو دعا میں نہیں لوگوں کی پہنچتی پھر آپ میں سے کسی کا سوال بھی تھا کہ جو لوگ خود اپنی زندگی میں اچھے کام نہ کریں بلکہ اللہ رسول کی نافرمانیاں کھلے عام کریں تو وہ فوت ہو جائیں تو پھر ہمیں کیا ان کے لئے دعا کرنی چاہیے بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کا آخری وقت کیسا تھا لیکن دعا تو ہم ان کے لئے کر سکتے اللہ یہ کہ کوئی سریحاں کفر پر فوت ہو کہ وہ اللہ کو نہ مانے رسول کو نہ مانے آخرت کا نہ مانے یا سریح شرک کرے بتوں کی پوجہ کرے سیدن علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کے جو اپنے مشرق والدین کے حق میں دعا استغفار کرتے سنا تو میں نے کہا تم اپنے مشرق والدین کے حق میں استغفار کر رہے ہو اس نے جواب میں کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرق باپ کے حق میں دعا نہیں کی تھی تو میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبًا مِن بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ عِبْرَاهِيمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا أَمَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَدُبُّ لِلَّهِ تَبَرَّ عَمِدْ اِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاہٌ حَلِيمٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا زیب نہیں دیتا کہ مشرقوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتدار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے عبراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے جو دعا مغفرت کی تھی تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا مگر جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے حقیقتاً عبراہیم بڑے رقیق القلب نرم دل اور بردبار آدمی تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں کے لئے جو خدا کے دشمن ہو نافرمان ہو ان کے لئے ان کے قبرستان میں جا کے دعا نہیں کرنی راتی میں یہاں سے گزر رہی تھی سڑک سے تو اس میں اتنا لمبا چوڑا جو تھا وہ قبرستان تھا کرسٹینز کا تھا پھر وہ جہاں ختم ہوا تو اس کے آگے مسلمز کا تھا اور اس سے پہلے ایک جگہ تھی جہاں پر جو لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں کریمیٹوریم تھا جس میں کچھ لوگ جیسے ہندو جلا دیتے ہیں سکھ بھی مردوں کو اپنے جلا دیتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ پورا ایک علاقہ تھا تو میں سوچ نہیں تھی کہ دنیا میں بھی لوگ مختلف مذاہب پر ہیں اور پھر فوت ہونے کے بعد بھی ان کے جو آثار ہیں وہ مختلف ہیں جلانے والوں کی جگہ الگ ہے اور کرسٹینز کے دفنانے کا طریقہ اور ہے وہاں میں نے دیکھا ایک قبر بھی سنگیا مرمر کی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا بس سٹریٹ سیدھا میدان تھا بھار قبر کے اوپر ایک ایک وہ پتھر رکھا ہوا تھا پتبہ سا تھا کیونکہ رات کا وقت تھا تو میں دیکھ نہیں سکی کہ کچھ لکھا ہوا یا نہیں لیکن بہت ہی سمپل سا تھا اور ونہ نہ ہاف تھاؤزن پاؤنڈز ایک قبر کو بنانے کے لیے یہاں لیتے ہیں زمین کے ہنڈرڈ انڈ فیفٹی فور روپیز ہے ایک پاؤنڈ تو ہزار پاؤنڈ کتنے ہو گئے ڈیرھ لاکھ ہو گیا تو انہیں ایک مردے کو دفنانے کے لیے جو جگہ لینی پڑتی ہے وہ اتنے پیسے اس پہ لگتے ہیں یہاں تقریباً ڈیرھ دو لاکھ روپیہ بن جاتے ہیں اور کچھ جگہوں پر ریٹ اور بھی مختلف ہوتا ہے تو بہرحال میں جب اس قبرستان کے پاس سے گزری تھی کرسچن قبرستان کے پاس سے تو میں کوئی دعا نہیں کر پا رہی تھی کہ دعا کیسے کر سکتی اس کی اجازت نہیں ہے ہاں عبرت کے لیے دیکھ رہی تھی کہ یہ اب ایک اور شہر یہاں آباد ہے ایک شہر میرے دائے طرف ہے ایک شہر میرے بائیں طرف ہے دائیں طرف کس قسم کی چہل پہل ہے بائیں طرف کس قسم کے حالات ہیں دائیں طرف کے لوگ کن خیالات میں ہیں کن حالات میں ہیں کافی سخص اردی تھی ابھی بھی شاید مائنس تری ہے تو بائیں طرف معلوم نہیں قبروں کے اندر آگ ہے یہ کیا ہے اللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے زمین کے اوپر سردی کا کیا عالم ہے اور زمین کے اندر کی گرمی کا کیا عالم ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے تو اگر کبھی کوئی ایسا رشتدار ہو یا کسی کا کوئی جاننے والا ہو کہ جو مسلمان نہ ہو تو کیا اس کی قبر پہ جا سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے تو اس سلسلے میں عزرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے خود بھی روئے اور گرد و پیش کو بھی رولا دیا پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے حق میں استغفار چاہی لیکن نہ ملی پھر زیارت قبر کی اجازت چاہی تو اجازت مل گئی چنانچہ قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو یہ موت کی یاد دلاتی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ استغفار تو نہیں کر سکیں لیکن جانے کی اجازت مل گئی تھی تو جا سکتے ہیں عبرت کے لیے یا وزٹ کے لیے لیکن دعا نہیں کر سکتے اور یہاں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ زیارت کرتے رہا کرو یہ موت کی یاد دلاتی ہے لیکن وہ قومیں جو کسی عذاب میں تباہ ہوئی ہوں وہاں جانا منع ہے مہا تیزی سے گزر جانا چاہیے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جبکہ وہ قوم سمود کے تباہ شدہ مقامات حجر وغیرہ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان عذاب میں گرفتار لوگوں کے پاس سے روتے ہوئے گزرو اگر تم روتے نہیں ہو تو ان پر سے مت گزرو کہیں تم پر بھی عذاب نہ آجائے جس طرح ان پر عذاب آیا دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر کے مقام سے گزرے تو فرمایا ظالموں کے مسکنوں میں جہاں ظالم قوم عذاب کا شکار ہوئی داخل نہ ہونا مگر روتے ہوئے کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ پہنچے جس میں وہ مبتلا ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک دھاپ لیا اور سواری کو تیز چلایا یہاں تک کہ آپ عذاب والی وادی سے گزر گئے اب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت مدینہ جانے والوں کو دو بڑی ساتھیں نصیب ہوتی ہیں ایک مسجد نبی و نماز اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری لیکن مدینہ جاتے ہوئے نیت یہ ہونی چاہیے کہ مسجد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور قبر کی زیارت خود بخود اس میں شامل ہو جائے گی لیکن مدینہ اس نیت سے نہیں جانا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یا آپ کی روزے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کو جعوے نہ باندھے جائیں یعنی سفر نہ کیا جائے ایک مسجد حرام دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور تیسری مسجد اقصہ ان تین مسجدوں کی نیت سے سفر کرنا چاہیے قبر کی طرف جانے کے لیے نہیں پھر مسجد نبی میں نماز پڑھ لینی چاہیے ابو قطادہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرماتے ابو قطادہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا پہلے دو رکعتیں پڑھنے سے کس چیز نے روکا میں نے عرض کیا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو وہ نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعتیں نہ پڑھ لیں یہ مسجد نبی کے لیے بھی ہے اور دوسری مساجد کے لیے بھی ہے پھر مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا عجر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں ہزار گناہ زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے پھر روزت الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک اور قبر شریف یعنی حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنائے گئے اس کے درمیان کی جگہ روزت الجنہ کہلاتی ہے آپ نے فرمایا میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوث پر واقع کیسے ہوگا یہ اللہ ہی کو پتا ہے لیکن آپ نے اسی طرح ترتیب بتائی جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کی قبر کی زیارت کے لیے تو اس کے بھی آداب آپ کو پتا ہونے چاہئے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسے ڈیلیگیشنز میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جس میں بالکل وہ قریب تر لے گئے ہمیں اور اس وقت بالکل ایک اور ہی طرح کی کیفیت تھی وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی اور جس طرح دروشی پڑھنے کا لطف آیا اور جس طرح ایک ایمان کی کیفیت جاگر ہوئی وہ ایک اپنی ہی جگہ کی کیفیات ہیں اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اس سے زیادہ انسانوں میں سے کسی اور کو چاہنا بھی نہیں چاہیے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ کی چاہت سب سے زیادہ ہوگی تو آپ کی سنت کا اعتباہ بھی سب سے زیادہ ہم کرے گی کیونکہ بہت سارے لوگ سنت کا اعتباہ کرنے کے بجائے علماء اور شخصیتوں اور سکولرز اور فقہہ اور محدثین اور اور ہستیوں کے گربیدہ ہوتے ہیں اس لیے ان کی باتیں زیادہ مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو عدب آداب کے ساتھ وہاں پر جانا چاہیے خاموشی کے ساتھ چلتے ہوئے قبر کی طرف جانا چاہیے اور آہستہ سے عدب کے ساتھ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ وہاں جب جاتے ہیں تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں قبر کی طرف جانے کے لیے اور بہت بدتمیزی اور بداخلاقی کا معاملہ بھی کرتے ہیں کبھی آپس میں جگڑتے بھی ہیں اور چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں تو یہ عدب ملہوز رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ انسان کے عامال برباد ہو جائیں کہ اپنی طرف سے نیکی سمجھ کے اور محبت کے شوق میں آپ بھاگ رہے ہوں لیکن مینرز سے خالی ہوں تو فائدہ نہیں ہے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بعد ان کے ساتھیوں کو بھی سلام کہنا چاہیے یعنی السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر السلام علیکہ یا عبا بکر السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ عنہ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں داخل ہوتے پھر قبر مبارک پر آتے اور یہ کہتے آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا عبا بکر السلام علیکہ یا عبتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر پر سلام کرنے کے بعد کہتے کہ آپ پر سلام ہو اے اباجان پھر اسی طرح ان الفاظ میں بھی سلام بھیج سکتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکات ہو اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد دروشی بھیجنا بھی مستحب ہے یعنی دروشی پڑھنا چاہئے اور پھر یہ کہ دعا مانگتے وقت قبر کی طرف رخ کرنے کی بجائے قبلہ کی طرف رخ کر لینا چاہئے قاب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیعت پر کس طرح درود بھیجا کریں کیونکہ آپ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں بتا دیا ہے لیکن درود کیسے بھیجیں تو آپ نے فرمایا لیکن یہ یاد رہے کہ صرف نبیmersل کا کی قبر پر ہی جا کر درود و سلام نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ کئی سے بھی بھیج سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کی کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں کونسا سلام جیسے آپ اتحیات میں پڑتے ہیں اور اس کے لئے کوئی خاص جگہ آپ کو مختص نہیں کرنا چاہیے سحیل کہتے ہیں کہ مجھے علی بن نبی طالب کے پوتے حسن بن حسن نے قبر کے پاس دیکھا اس وقت وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات کا کھانا کھا رہے تھے کون رات کا کھانا کھا رہے تھے جی انہوں نے مجھے بلائے اور کہا آو کھانا کھاؤ میں نے کہا مجھے چاہت نہیں انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں قبر کے پاس دیکھا ہے میں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے آیا تھا انہوں نے کہا جب تم مسجد میں داخل ہوئے تھے تو سلام کر لیتے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناو اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناو اور مجھ پر درود بھیجو تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے اللہ یہود پر لانت بھیجے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا پھر کہا تم اور اندلس میں یعنی اسپین میں موجود شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں برابر ہو یعنی اس کے لئے سپیشلی تکلب کر کے آنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہاں جا کے سلام بھیجوں اگر لوگ صرف وہاں سلام بھیجیں گے تو پھر تو بہت تھوڑا سلام ہو سکے گا تو اگر ساری زمین پر پھیلے ہوئے لوگ آپ پر درود و سلام بھیجیں گے تو زیادہ فائدہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیادت کریں تو سکھ بھی کچھ چیزوں سے پرہز کرنا چاہیے نمبر ایک یہ کہ قبر کی پوجہ نہ کی جائے یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ آپ سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر قبر کے پاس اور ویسے بھی مسجد میں بھی آواز بلند کرنے سے پرہز کرنا چاہیے سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا ہوا تھا کسی نے میری طرف کنکری پھینکی میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے ہیں انہوں نے کہا یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کے لاؤ میں بلا کے لاؤیا انہوں نے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے یا کہا کہ تم کہا رہتے ہو کس کو کہا ان دو آدمیوں سے انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں عمر نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیئے بغیر نہ چھوڑتا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز کرتے ہو پھر یہ ہے کہ قبر مبارک کی طرف نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یا رسول اللہ کہتے جانا بار بار اور رکوع یا سجدہ کرنا تلاوت یا ذکر کے لئے وہاں بیٹھ جانا یا تواف کرنا یا اس کی طرح مو کر کے دعا کرنا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس سے گریس کرنا چاہئے پھر قبر کی جالیوں سے برکت کی امید رکھتے ہو ان کو چھونا چومنا ان سے چمٹنا کپڑے رگڑنا یہ بھی درست نہیں پھر قبر کے پاس سے احرام باندھنا یہ بھی درست نہیں امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے بو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھو انہوں نے کہا ذو الحلیفہ سے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں موجود قبر یعنی روزہ رسول کے قریب سے احرام باندھو امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا مجھے ڈر ہے تم کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤ اس نے کہا اس میں کونسا فتنہ ہے میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں امام مالک نے کہا اس سے بڑا کیا فتنہ ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا یعنی آپ نے وہ کام نہیں کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے میں سنا ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر کوئی بھی ایسا کام کرنا جو قرآن مجید سے ثابت نہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے ثابت نہ ہو یہ درست نہیں اس سے بچنا چاہیے بات سمجھ آگئے؟ واضح ہو گئی بات؟ چلیے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیران سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ